ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کوکپ پارو کی اردز الفکار سوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز عمران خان کی گرفتاری نامنظور تحریک انصاف کی جانب سے ملک کے مختلف شہروں میں مظاہریں پی ٹی آئی قیادت کی عوام سے گھروں سے نکلنے کی اپیر عمران خان کی گرفتاری کو عدیہ پر حملہ قرار دے دیا توہین پارلیمنٹ بل دوہزار تیس قومی اسیمڈی میں پیش بل کمیٹی کے سپورٹ اسپیکر قومی اسیمڈی نے بل پر کمیٹی رپورٹ سات روز میں طلب کر لی ہے ایوان کی توہین پر چھ ماہ قید اور ایک کروڑ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکیں گی نواز شریف سے مشاورت کے لیے وزیر آزم کے لندن قیام میں توسیح وزیر آزم نے قومی امور پر مشاورت کے لیے لندن میں اپنے قیام میں ایک دن کا اضافہ کر دیا ہے وزیر آزم بودھ کے روز وطن واپسی کے لیے روانہ ہوں گی ایک ماہ سے کچھے کے علاقے میں جاری آپریشن میں پولس کی تاریخ اخصاص کامیابیاں سات دہشتگرد حالاک ہو چکے ہیں ستائی سے زائد زخمی دہشتگردوں کے ٹھکانے تباہ چیک پوسٹس قائم کر دی گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ القادر یونیورسٹی کیس میں نیب نے رینجرز کی مدد سے پی ٹی آئی کے چیئرمن عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کر لیا ہے جس کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت نے کارکنوں کو ملک بھر میں احتجاج کی کول دے دی ہے تحریک انصاف نے اپنے چیرمن عمران خان کی گرفتاری کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کی کول دے دی جس پر کئی شہروں میں پی ٹی آئی کارکنوں نے سڑکے بند کر دی پنجاب کی نگرا حکومت نے امن و امان کے قیام کیلئے رینجرز کو طلب کر کے موبائل فون سرویز بند کر دی چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹا سمیت دیگر بڑے شہروں میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی وزارت داخلہ کی جانب سے اجتماعات اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی آئیت کر دی گئی دفعہ 144 کی خلاف فرضی پر قانونی کارروائی عمل میں لائے جائے گی پی ٹی آئی کے عادت کی کول پر مختلف شہروں میں کارکنوں کی جانب سے احتجاج شروع ہو گیا پنجاب اور کیپی میں کارکنوں نے احتجاج کرتے ہوئے سڑکے بلوک کر دی جس سے عوام پریشانی کا شکار ہو گئے کاراچی میں شہرہ فیصل پر پولیس پی ٹی آئی کارکنان کے آگے بے بس نظر آئے اور کئی گھنٹوں تک انہیں منتشیر نہ کر سکی تحریک انصاف کاراچی کی قیادت نے کارکنوں کو طلب کیا جس پر کارکنان اور رہنما انصاف ہاؤس مہنچے کارکنوں نے شہرہ فیصل پر ٹریفک کی روانے بند کر دی جس کے سبب گاڑی پی کتارے لگ گئیں کارکنوں اور شہریوں کے درمیان تلف کلامی بھی ہوئی بعد ازہ پولیس شہرہ فیصل کھلوانے پہنچی جہاں پولیس کی جانب سے مظاہرین پر شیلنگ بھی کی گئی پی ٹی آئی کے مشتہل کارکنان نے شہرہ فیصل پر قیدی وین وارٹر بورٹ کے دو ٹینکر نظر آتش کر دیے اس کے علاوہ ٹائر بھی جلائے گئے اہاتہ عدالت میں گرفتاری کے خلاف لاہور جی پی او چوک پر وکلا کی طرف سے احتجاج شروع ہو گیا وکلا نے ٹائر جلا کر سڑک بلوک کر دی سڑک بند ہونے سے گاڑیوں کی کتارے لگ گئیں احتجاجی کارکنوں نے اکبر چوک چاروں اطراف سے لیبرٹی گنہ کورنرز کی جانب سے حفیظ سینٹر شنگائے پول فیروز پر روڈ بند کر دی جبکہ جی پی او چوک ککلا نے بند کر دی پشاور میں امران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا گیا تاجروں نے دکانیں بند کر دی تمام بازار وقت سے قبل بند کر دیے گئے دکانداروں نے شٹر ٹاؤن کر دیے صوبائی دار الحکومت کوئٹہ میں بھی امران خان کی گرفتاری کے خلاف پی ٹی آئی کا شدید احتجاج ہوا پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے آگئے مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ پر پولیس نے مظاہرین پر شیلنگ شروع کر دی آزاد کشمیر مظاہر آباد میں بھی پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے امران خان کی گرفتاری کے خلاف بھرپور احتجاجی مظاہرہ ہوا جبکہ مرکزی شہرہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا دوسری جارب سابق وزیراعظم امران خان کی گرفتاری کے خلاف کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے طلب کرنے پر ڈی جی نے براول پنڈی سکرٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد عدالت میں پیش ہو گئے عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا لاundry is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben phosphate dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کیا نیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیا نیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کیا نیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کیا نیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن تحریک انصاف نے اپنے چیرمن عمران خان کی گرفتاری کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی جس پر کئی شہروں میں پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں تحریک انصاف نے اپنے چیرمن عمران خان کی گرفتاری کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی جس پر کئی شہروں میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے سڑکے بند کر دی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن سابق وزیراعظم عمران خان کا گرفتاری سے قبل ریکارڈ کروایا گیا ویڈیو پیغام سامنے آ گیا ہے عمران خان کا اپنے اس ویڈیو پیغام کے آغاز میں عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا ہے کہ جب تک میرے یہ الفاظ آپ تک پہنچیں گے مجھے ناجائز کیس میں بند کر دیا جائے گا اپنے اس ویڈیو پیغام میں عمران خان آغام کو اپنی گرفتاری کے بعد سڑکوں پر نکلنے کی ترقیب بھی دے رہے ہیں چیرمن پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان کی گرفتاری کے خلاف پی ٹی آئی کارکنان سڑکوں پر نکل آئے طریق انصاف کراچی کی قیادت نے کارکنوں کو طلب کیا جس پر کارکنان اور رہنما انصاف ہاؤس پہنچے کارکنوں نے شہرہ فیصل پر ٹرافک کی روانی بند کر دی جس کے سبق گاڑیوں کی قطارے لگ گئیں کارکنوں اور شہریوں کے درمیان ترق قلامی بھی ہوئی لاہور میں ڈنڈا بردار کارکنوں نے کنال روڈ کو دونوں اطراف سے بند کر دیا زمان پارک کا کنٹرول بھی پی ٹی آئی کارکنان نے سنبھال لیا ہے تھنڈی سڑک اور جیل روڈ کو بھی کارکنان نے ٹرافک کے لیے بند کر دیا مال روڈ پر بھی پی ٹی آئی نے احتجاب شروع کر دیا ہے اہاتھ عدالت میں گرفتاری کے خلاف لاہور جی پی او چوک پر وکلا کی طرف سے احتجاب شروع ہو گیا وکلا نے ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی سڑک بند ہونے سے گاڑیوں کی قطارے لگ گئیں دوسری جانب القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیے گئے سابق وزیر آزم عمران خان کے طبی معاینے کے لیے پولی کلینک اسلام آباد میں ساتھ رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے نائب راول پنڈی نے پولی کلینک اسفتال سے رابطہ کر کے اسفتال انتظامیہ سے عمران خان کے طبی معاینے کی درخواست کی تھی یہ ساتھ رکنی میڈیکل بورڈ ڈاکٹر فرید اللہ شہف میں تشکیل دیا گیا ہے جس میں شعبہ میڈیسن، ہڈیو جوٹ، امراض قلب، جرنل سرجری، پیتھلوجی کے ماہرین بھی شامل ہیں جبکہ سی سی ایم او پولی کلینک ڈاکٹر امتیاز احمد کو بھی شامل کیا گیا ہے دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی جی نیب اور پروسیکیوٹر جرنل لیپ کو طلب کر لیا اور کہاں آنکھیں بند کر کے غیر قانونی عمل پر خاموش نہیں رہوں گا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ عدالت کے ساتھ مزاق بند کیا جائے آئی جی پولس روسترم پر آ جائیں آئی جی اسلام آباد نے بتایا کہ نیب رہی امران خان کو گرفتار کیا وارنٹ میرے پاس موجود ہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ نیب غیر جانبدار ادارہ ہے تو رینجرز وزارت داختہ کے انجر ہے وفاق اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتا آنکھیں بند کر کے غیر قانونی عمل پر خاموش نہیں رہوں گا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آج جو عمل ہوا قابل معفی نہیں میں اس کی تحت تک جاؤں گا واضح رہے کہ قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر آزم امران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کر لیا امران خان کو رینجرز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آہاتے سے گرفتار کیا جیمن پی ٹی ای امران خان دو مقدمات میں زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آہاتے میں موجود تھے تاہم ابھی کمرہ عدالت تک نہیں پہنچے تھے سابق وزیر آزم بائیومیٹرک کے لیے جیسے ہی اپنی ویلڈ چیئر سے اترے تو انہی رینجرز نے گرفتار کر لیا ذرائع کے مطابق قومی احتساب بیورو نے چیرمن پی ٹی آئی کو القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا ہے نیب حکم کے پاس امران خان کی گرفتاری کے وارنٹ موجود تھے قومی اسیملی میں جاری اجلاس کے داران توہین پارلیمنٹ سے متعلق بل کی تحریک ایوان میں پیش کر دی گئی جہاں اس بل میں توہین پارلیمنٹ پر چھے ماہ قید اور جرمانی کی سزا تجویز کی گئی ہے مزید احوال اس سپورٹ میں قومی اسیملی میں جاری اجلاس کے داران توہین پارلیمنٹ سے متعلق بل کی تحریک ایوان میں پیش کر دی گئی جہاں اس بل میں توہین پارلیمنٹ پر چھے ماہ قید اور جرمانی کی سزا تجویز کی گئی ہے منگل کو قومی اسیملی میں ہونے والے اجلاس میں بل کی تحریک رانہ محمد قاسم نون نے پیش کی رانہ محمد قاسم نون نے کہا کہ پارلیمان کو اداروں کی ماں کہا جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے کمزور ماں کمزور اولاد کا باعث بنتی ہے اگر جری ماں ہوگی تو جری اولاد بھی ہوگی انہوں نے کہا کہ ہم نے آئین کے تحفظ آئین اور پارلیمنٹ کے دفاع کا حلف اٹھایا ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہلی حکومت میں اس ایوان میں لانتیں برسائی گئیں گالیاں دی گئیں اتنی بے توقیلی پاکستان کی سیاسی اور پارلیمانی تاریخ میں آج تک نہیں دیکھی گئی اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ توہین پارلیمنٹ کا ایک پاس ہونا چاہیے کیونکہ اس پارلیمان کی عزت ہوگی تو ہی آئینی اداروں کی عزت ہوگی اس موقع پر وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا کہ تحقیل پارلیمنٹ سے متعلق پہلے بھی قانون سازی کرنی چاہیے تھی قانون کو پاس کرنے یا مسترد کرنے کا اختیار اس ایوان کے پاس ہے اور اگر ادارے ایک دوسرے کے اختیار میں مداخلت کرتے ہیں تو گربر ہوگی ان کا کہنا تھا کہ یہ اتنا اچھا قانون بننے جا رہا ہے اس پر غور کرنا چاہیے اس کو کمیٹی میں بھیجیں اور اس کو مزید خوبصورت شکل دیں گے قائمہ کمیٹی میں چیزیں مزید بہتر ہوتی ہیں بعد ازہ توہین پارلیمنٹ بل دوہزار تیز ایوان میں مطارف کرا دیا گیا اس پیکر نے بل پیش کرنے کی تحریک منظوری کے لیے ایوان میں پیش کی اور ایوان نے بل پیش کرنے کی اجازت دے دی مجوزہ بل کے تحت توہین پارلیمنٹ پر مختلف سزائیں تجویز کی گئی ہیں اور ایوان کی توہین پر چھ ماہ قید اور ایک کروڑ پر تک جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکیں گی بل میں تجویز دی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کی توہین پر کسی بھی حکومتی یا عراسیتی اہددار کو طلب کیا جا سکے گا اس حوالے سے تجویز دی گئی ہے کہ کمیٹی میں اپوزیشن اور حکومت کے پچانس پچانس فیصد عراقین کو شامل کیا جائے گا اور کنٹیمٹ کمیٹی شکایات کے رپورٹ پر اسپیکر یا چیرمن سینٹ کو سزا تجویز کرے گی اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ اسپیکر یا چیرمن سینٹ مطالقہ فرد پر سزا کے تائین کا اعلان کر سکیں گے وزیر آزم شہباز شریف نے پارٹی قائد نواز شریف سے مشاورت کے لیے اپنے لندن میں قیام کا دورانیہ ایک دن بڑھا دیا ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں سماجی رابطے کے ویپ سائٹ ٹویٹر پر جاری کے گئے بیان میں وزیر آزم نے کہا کہ یو ٹرنز اور اداروں پر مضموم حملے آپ کی سیاست کا تعرف ہے انہوں نے کہا کہ آپ کا رویہ عدلیہ کو اپنی خواہشات کے حق میں جھکانا اور قانون مجھ پر لاغو نہیں ہوتا جیسا ہے شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آپ نے قانونی کاروائی کا بائیکارڈ کر دیا کبھی سچائی کی کھوج میں کوئی دلچسپی تھی قابل مضمت واقع کو آپ نے اپنے گھٹیا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا دوسری جانے وزیر آزم شہباز شریف نے پارٹی قائد نواز شریف سے مشاورت کے لیے اپنے لندن میں قیام کا دورانیاں ایک دن بڑھا دیا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر آزم شہباز شریف نے قائد نواز شریف کی ہدایت پر اہم سیاسی و قومی امور پر مشاورت کے لیے لندن میں اپنے قیام میں ایک دن کا اضافہ کر دیا ہے ٹویٹر بیان کے مطابق وزیر آزم کل بھٹ کے روز وطن واپسی کے لیے روانہ ہوں گے وزیر آزم شہباز شریف برطانیہ کے کنگ چارلز سوئم کی رسم تاج پوشی کے لیے برطانیہ آئی تھے صوبہ پنجاب کے شہر راجنپور کے کچھے کے علاقے میں ہونے والے آپریشن میں جرائم پیشہ آناسر کا خاتمہ کر دیا گیا مطادر ڈاکو فرار اور کئی گرفتار ہو چکے ہیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں صوبہ پنجاب کے شہر راجنپور کے کچھے کے علاقے میں ہونے والے آپریشن میں جرائم پیشہ آناسر کا خاتمہ کر دیا گیا متعدد ڈاکو فرار اور کئی گرفتار ہو چکے ہیں پولیس کے مطابق راجنپور میں کچھے کا 23000 ایکٹر رگواہ واغزار کروا کر جرائم پیشہ آناسر کا خاتمہ کر دیا گیا پولیس آپریشن میں ایک پولیس کمانڈو محمد قاسم نے جامع شہدت نوش کیا جبکہ دو اہلکار زخمی ہوئے تفصیلات کے مطابق دسٹرک پولیس آفیسر راجنپور کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ سے کچھے کے علاقے میں جاری آپریشن میں پولیس کو تاریخ ساس کامیابی امینی ہے ڈی پی او کا کہنا ہے کہ اب تک ساتھ دہشتگرد حلاق ہو چکے ہیں 27 سے زائد زخمی اور 23 سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ڈی پی او کا کہنا ہے کہ ہیٹ منی کے مجرمان بھاگنے پر مجبور ہو گئے دہشتگردوں کی کمین گاہیں تبخ کر دی گئی ہیں اور ان پر چیک پوسٹس قائم کر دی گئی ہیں ڈی پی او کے مطابق بنگیانی، سکھانی، عمرانی، دلانی اور سادانی گینگ کے خلاف آپریشن کیا گیا آپریشن کے دوران پولیس کو بھاری اسلحہ ملا برامت کیے گئے اسلحے میں مشین گن، راکٹ لانچرز، جی تھری ٹو اور ایس ایم جی سیون شامل ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکن نیوز، لیوز اور ہیڈ لائنز فرم پاکستان تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کے چھپانا اپنا معاشی پہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادیم کاؤک پارو کی نیٹیز الفکار تو بچکیل ٹیک ٹی وی پاکستان